نیتاؤں کے جھوٹے وعدے اور میڈیا کے جھوٹے کا نامے رکنے کا نامی نہیں لے رہے ہیں نمشکار آپ سبی کا سواگتہ آپ کے اپنے ایسا فنڈی پر دوستو چار کھنڈ کے ایک ہزاری باگ سے روح کمپا دینے والا معاملہ سامنے آئے بات کچھ ایسی ہے کہ ایک ویکتی کے مرتی ہو جاتی ہے جاہاں ان کے رشتدار اور گاؤں والے اور کچھ لپنگو دوارہ مرتق کے پتر کے ساتھ ہاتھ پائی کی جاتی اور جبرن استاقصر کروا کی اسے سمپتی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے لیکن دوستو بات یہیں تک نہ رکی دینک بھاسکر کے دوارہ جھوٹی خبر چھاپی گئی اور اس میں چھاپا گیا کہ بیٹے نے پیتا کو اگنی دینے سے کیا منع اور سنت رامپال جی کو ماننے والے لوگ انتیم سنسکار نہیں کرتے ہیں ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ سنت رامپال جی محراج کا کوئی ایسا نیم مریادہ نہیں ہے پر نیوز میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے یہ تو سن لیجئے پہلے نیوز میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ مانو کی مولادکاروں کی رکشہ کرنا اور جہاں سوسن ہو اس کے ورود آواز اٹھانا لیکن دوستو یہاں پر اُلٹا ہو رہا ہے جس کے ساتھ سوسن ہو رہا ہے نیوز میڈیا اسی کے ساتھ سوسن کر رہی ہے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ تو جیسا کہ آپ نے نیوز پیپر میں بھی پڑھا سانت رامپال جی مہراج کی انویائی ہونے کے قارن انہوں نے اپنے پتہ کے انتیم سانسکار کیلئے منا کر دیا ٹھیک ہے تو ہم سانت رامپال جی مہراج کے ہی کچھ انویائیوں کے سامنے آئے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے آخر سانت رامپال جی مہراج کیا بتاتے ہیں ڈیسے سب سے پہلے آپ کا پریچھے میرے نام مہنر کشوک میں کبیر کا تیرہویں پانچی کا پرورتک سانت رامپال جی مہراج کا سیدکشید سیسے ہوں اور یہ پچھلے چار سال سے ہم اس سانسطہ سے جوڑے ہوئے ہیں ان کا جو دیش ہے ڈیسے سبھی لوگ پربائیت ہوتے ہیں ساماجی کرتیوں کو جھوڑ کرنا میرا یہ پرشن ہے جو یہ تیتر مہتو تھے کیا وہ بھی سانت رامپال جی مہراج جو آپ سے جوڑے ہوئے ہیں وہیں جوڑے ہوئے تھے تو سر یہاں جو سب سے مین پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے پیتا کے انتیم سنسکار کے لیے منع کر دیا تو سر اس میں کتنی سچائی ہے اور سانت رامپال جی مہراج کیا اس پہ اپنا بچارت ہے اس میں گرتفہمی کے سکار ہو کے میڈیا واران اخبار میں ساماجی کرتی کیا ہے یہ جو تیتر مہتو کا پریوار جو تھے یہ تو اس پنس سے جوڑے ہو جرور ہے تو ان کا یہ ہے کہ اگنی سانسکار کرنا ہے لیکن جو کسی خاص پنس سے کوئی جوڑ جاتے ہیں تو ان کا جو سبیدھان ہوتا ہے اس کی چرچہ لوگوں میں گاؤں میں ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پریوار میں کسی کی ملتی ہوگی تو اس کا ہم لوگ پرمپراغت دوڑی وادی طریقے سے سرادھ کرم سے ہم لوگ نہیں کریں گے ایسا ہے اس بات سے ان کے پیتا کے ملتی کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ تم اگنی سانسکار کرو گے تو تم کو بارہ برہا تیرہا کرنا ہو لیکن یہ ساں بلکل نہیں کریں گے ماتھا کا مندن نہیں کریں گے تین چار سات پاس بارہ تیرہ نہیں کریں گے ہم کو کرنا نہیں ہے اس لئے میں نہیں کروں گا دوسری بات ہے کہ میرا کوئی سی حالت بھی نہیں ہے تو حالت سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن وہ دلو بھکت ہے اس لئے انکار کیے تو اس بات کو لوگوں نے برا مانا بولا کہ تم پرامپراغت طریقے سے تم نہیں کرو گے اس پر گاؤں پر برا سر پڑے گا اس لئے ہم تم کو نہیں کرنے گے انہیں سانسکار کر دیں گے اس لئے ان کا لکڑک ان لوڈ کر دیا ان کو اپنا میٹنگ کر کے لوگ ان کے ادھکار سے گاؤں نکالنے کی بات تک کر دیا ہے تو یہ بھرہمک سمچار دیا گیا ہے ایسا کوئی سچائی نہیں ہے سر اگلا کوششن آپ سے یہ ہے کیا سنترامپال جی مہاراج ہندو دھرم کے بیرو دی ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ہے کہ یہ جگ جو ہے سکھا کا جگ ہے سنترامپال جی مہاراج جو ہے ساہت کے مادھیم سے جو ہے اس گیان کو فیلا رہے ہیں دروازہ کیونی کا بند رہتا ہے تو دروازہ کھٹ کھٹا کر کے دس روپے کی کتاب لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن لوگوں کو پڑھنا چاہیے سنترامپال جی مہاراج ہندو کے جو خاص دیوتا ہے ان کا منتر منتر دیتے ہیں ان کا پوجہ کرنے کے لیے لیکن سروپری بھگوان کون ہے اس بات کو لوگوں بتاتے ہیں یہ ساہت اوپرا جکر ہے یہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے پڑھنے والی جو پڑھ رہے ہیں وہ جنڈ رہے ہیں آؤں میں ان کے پاس پاور کا کرنٹ ہے اس لیے وہ یہ کہنا یہ چرچہ میں بات آ رہی ہے کہ وہ ہندو دھرم کے بیرو دی ہیں یہ بلکل گلت ہے اور جو سنترامپال جی مہاراج کی جیسے یہاں پہ دکھا جا رہا کہ جہاں جہاں پہ سنترامپال جی مہاراج کے سطح ہیں ان کے لوگ بیرو دھر میں کھڑی ہو جاتے ہیں تو بیرو دھر میں ہونے کا کیا کاران ہے کیا لگتا ہے آپ کو بیرو دھر میں ہونے کا کاران یہ ہے کہ وہ سماج میں کیا بیس میں آمونچول پریورتن کرنا چاہ رہا ہے پریورت کرنے کا ان کے پاس سنکلپ ہے اور ان کے پاس سکھا بھی ہے تو پرانی بات کو وہ مٹانا چاہ رہے ہیں مطلب آپ کا بولنے کا مطلب ہے کہ وہ پاکھنڈ واد کا بیرو دی ہے جی ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا کچھ دن پہلے نیوز پیپروں میں خاصی چھائی ہوئی تھی کہ بہت سارے جگہ پہ نسلک بھندارہ ہوا بھی سوستری ہے پلس دہج مکت سادیاں بھی ہوئی اور اور بھی وہاں پہ جو سنترامپال جی کے جیون جیتے ہیں پھر یہ لوگ جو بیروت کر رہے ہیں ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیے یہ تو ان کی گیان کو نہیں سمجھے ہیں اور نہ سمجھی کے وجہ سے بیروت کرتے ہیں دوسری بات ہے سنترامپال جی مہارات جو گیان پہلا رہے ہیں بھی سمیں وہ بلکل بید کے مطابق ہے ساسکرمت ہے بائی بیل قرآن قرآن اور بیدوں کے مطابق ہے یہ نہیں کہ سنترامپال جی ہم لوگ مانے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے جی دھنیواد تو یہاں پہ اور سارے جو سنترامپال جی مہارات کے سسیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں نمسکار جی آپ کا کیا نام ہے کامی سرداس جو یہ گھٹنا گھٹا اس میں آپ کا کیا رہا ہے یہ بہت گلت ہوا ہے کیونکہ اس میں جو ایسے سنترامپال جی مہارات بتاتے ہیں کہ یہ سماجک قروتیاں ہیں یہ سماجک گرائیں ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور ساسٹر میں یہ بتایا گیا گیتہ میں اجھا اسلوک اجھا نو اسلوک پچیس میں اسراد کرم نہیں کرنا ہے پھر بھی لوگ جیان کو نہ سمجھ کر کے اجھانی بنتے ہوئے لوگ سنترامپال اور ان کے سیشیوں کو گلت بتاتے ہیں جو بلکل گلت ہے تو سر یہاں پہ پیپر میں تھوڑا سا ہم نے بھی پڑھا ہے اس میں لکھا گیا تھا کہ جن پرتی نیتی اور کچھ بدھی جیویوں نے بدھی جیویوں کے سامنے ان کا اقرار نامہ ہوا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو آپ کو اچل سمپتی سے جو پیترک سمپتی اسے یہ ہٹا دیا جائے گا سر وہاں پہ بدھی جیوی اور کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا نام آیا تو پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات ہے تو وہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی جو ایسے ہم کو لگتا ہے یہ اپنے گیتا اور ساسٹو کو پڑھے لکھے نہیں بڑھے لکھے رہتے تو ایسا دباؤں نہیں بناتے اور ان کو پرتاڑت نہیں کرتے مار پیٹ بھی کیا گیا ان کے ساتھ اور یہ غلط کیا گیا جبکہ وہ وہاں موجود تھے اپنے طریقے سے نہیں جو ہندو ریتی ریواج ہے اسی طریقے سے انتیم سنسکار کرنا گروہ جی بتاتے ہیں لیکن وہ سرکھ پاکھنڈ واد آ سماجک سماجک خورتی کو بند کرنا چاہتے ہیں اور بھی ہمارے سامنے سندرامپال جی مہاراج کے کچھ سیسیں ان سے بھی جانے کے کوشش کرتے ہیں نمسکار جی نمسکار جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام نمیتہ اور بتائیں آپ کا ایجوکیشن کیا ہے سر میں تو کالیج میں پڑھانے کے لیے لیجیبل ہوں میں نیٹ کوالیفائیڈ ہو ابھی میں ٹیچنگ کرتا ہوں دولتہ پڑھتا ہوں اچھ اچھ آپ ایک ایجوکیٹیڈ پرسن ہے سر آپ کا ہم بھی ہو جاننا چاہیں گے کہ جو تیتر مہتو کے ساتھ ہوا یہ کیا ہوا آپ سے انسار کیا لگتا ہے دیکھیں سر دل تو بڑا آہات ہوا جب ہم نے اکھواروں میں پڑھا اپنے گرو جی کے بارے میں کیونکہ ہم گرو جی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہم لگ بگ دس سال سے ان سے جڑے ہیں اور تیتر مہتو جی کو بھی جانتے ہیں کیونکہ اکثر ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے شراد کرم ہم لوگوں کو نردیشت کیا گیا ہے کبھیر پندھیوں کو سنترامپال جی مہاراج آج کوئی پریچے کے مہتاج نہیں ہے ان کی سماج کلیان کے کارے کو آج پورا ویشو پڑھتا ہے ان کے سماج کلیان کے کارےوں کا لوگ بتاتے ویاکھیا کرتے ہیں اور سنترامپال جی مہاراج کے شش بہت دھڑتا سے ان کے وچنوں کا پالن کرتے ہیں تیتر مہتو جی کے ساتھ دبنگے لوگوں نے بڑا ہی غلط کیا اس کی ہم گھور نندہ کرتے ہیں ساتھی ساتھ اُس اکھبار کی نندہ کرتے ہیں جو کی بینا کسی جاچ اور پڑتال کے ایسے سوچنا کو چھاپنے کا کوش کیا جس سے ایک ویاکتی کی چھوی خراب ہوتی ہے جو ویاکتی کسی چھوی کا مہتاج نہیں ہے جس نے پورے بھارت کو بھارت نہیں پورے وشو کو ایسے شرنگ خلا پہ وشو گرو بنانے کا کام کیا ہے سنت رامپل جی مہاراج نے اور ایسے مہان سنت کو اکھبار کے مادیم سے پرنٹ میڈیا کے مادیم سے بدنام کرنے کی کام کو کچھ دبنگئی لوگوں نے کیا ہے یہ بہت ہی نندنی ہے ہمارے مانگ یہ ہے کہ اکھبار کے جو ایڈیٹر ہے جنہوں نے اس سوچنا کو بینہ کسی جانچ پڑتال کے چھاپا ہے وہ تو سرپرطم اپنا معافی نام دیں اور ان دبنگئی پہ کچھ کاروائی کرے تاکہ ایسی گھٹنائے بھوش میں نہ گھٹے آپ جی کو پتا ہوگا کس طریقے سے دیش کے بہت سارے راجیوں میں مرتی بھوش کو بند کرنے کی بات کہی جاتی ہے کیا سرکار بے وکوف ہے کیا وہ دبنگئی سارے چالا اور چطور ہے سرکار ایسے چیزوں کو کیوں لانا چاہتا ہے سنت رامپال جی مہارا سرکار کے ساتھ رہ کے سمویدھان کے انوسار سارے کام کو کرتے ہیں اور جس سے بہت بڑے پیمانے پر ساماجک سدھار ہوتا ہے وہ دبنگئی کون ہے وہ ساماجک سدھار چاہتے نہیں ہے وہ اپنی روڑی وادی ویچار دھارہ سے ہی اپنے ان باتوں کو کٹھور طریقے سے لوگوں سے پالن کروانا چاہتے ہیں جو سراسر گلت ہے مانتا ہوں اکھباروں میں ان کو بدھی جیوی کی سنگی دی گئی پر واسطوں میں بدھی جیوی کون ہے یہاں پہ بدھی جیوی وہ ہے جو ستگرنتوں کا ادھیان کیا ہے ہم آپ سے اگلا یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ سے کچھ بڑوسیوں کا بھی ہم نے بیان لیا تو سر اگلا قدم آپ لوگوں کا کیا ہے کہ پرساسن کے پاس اس بات کو پہنچانا اس اکھبار کے ایڈیٹر سے مافی نام لکھوانا تاکہ بھووش میں ہمارے اتنے مہان سنت جو کی اتنے مہان کارے کو کرے آج شایدی کوئی سنت رامپال جیسا سنت رامپال جی مہاراج جیسا کوئی کارے کر سکتا ہے اتنے مہان سنت کو اگر اس طریقے سے بدنام کیا چاہیں گے کیا یہ ایک ایسی ساجی سبھی ہے کیا سنت رامپال جی مہاراج کا پر بہت تیجی سے بڑھ رہا ہو اور اس کو بدنام کرنے کے ایک ساجی سے ایسا کیا لگتا ہے سر میں دیکھنا نہیں چاہتے اور ان کو دکھا پانا بھی بڑا مشکل ہے بہت بہت دینے واد اور بھی کچھ لوگ ہیں تو بلکل سوٹ میں ہم ان سے جاننا چاہتے تیتر مہتو کے ساتھ غلط ہوا یا صحیح سی سر میرا نام یوگندر کمار مہتو ہوا اور ہم تو یہی کہنا ہم لوگ بھگت بھائی ہونے کے ناتے آئے تھے تیتر جیسے ملنے کے لیے اور یہ گاؤ والا سبھی مل کے اس طرح سوچنا ملا ان کے ساتھ جمین کا ادھکار بھی چھن لیا جائے گا اور ان کا ناتی سے ان کو انتیم سسکار کرایا گیا یہ بہت ہی غلط کیا گیا جو کہ اس کا اپنا ادھکار چھنا لوکل نیوز کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں دینک بھاس کرے جو کہ سچ قریب سے دکھتا ہے